آن لائن ارنگ کا ایک ایسا میتھڈ جس میں آپ لوگ صرف پندرہ سے بیس منٹ کام کر کے دس سے پندرہ ڈالر آسانی سے کم آ سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی انویسمنٹ اور بینہ کسی سکل کے اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن ارنگ کا ایک ایسا زبردست طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ نے صرف پندرہ سے بیس منٹ کام کرنا ہے اور اس کے بدلے میں آپ لوگ دیلی بیسس پہ دس سے پندرہ ڈالر آسانی سے کم آ سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی انویسمنٹ بینہ کسی سکل اور بینہ کسی دگری کے چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ جاب کی تلاش میں ہیں آپ یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کام کی پیمنٹ ڈیریکٹ اپنے بینک اکاؤنٹ جیز کیش یا ایزی پیسہ میں لے سکتے ہیں تو یہ کون سا کام ہے آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کام سے ارنگ کیسے کرنی ہے یہ ساری باتیں جننے کے لئے ہم چلتے ہیں سکرین پر اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں دیئے کہ بیل آئیکن پر آپ نے لازمی کلک کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں تک جلدہ جلد پہنچتی رہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے کینوہ اور کینوہ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے شاید آپ نے پہلے بھی کینوہ کا نام سنا ہوا ہوگا یہ ایک فری جو ہے دیزائن ٹول ہے جہاں پہ آپ لوگ جو ہے ہر طرح کیا جو ہے پوست وغیرہ دیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کیس کا انٹرفیس اپن ہو کے آگئے یہاں پہ یہ سرچ باقش آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سرچ کرنا ہے انسٹری جیے لکھ کے آپ انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس انسٹری سٹری کے بہت ساری اپنوں کے آ جائیں گے منسٹری جیے لکھ کے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں انسٹری سٹری کے کتنے زیادہ ٹیک میرے پاس اپنوں کے آگے ہیں بسیکلی آج کا جو کام ہے ہمارا یہ ہے انسٹرگرام سٹوری کریٹ کرنا بہت ہی آسان اور سمپل کام ہے ابھی اسی ویڈیو کے اندر آپ پانچ منٹ کے اندر یہ کام سیکھ جائیں گے کلانٹ آپ کو جس طرح کا ٹیمپلیٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو ہے ٹیمپلیٹ چاہیے آپ نے اس قسم کا ٹیمپلیٹ یہاں سے اٹھانے ہیں ابھی میں آپ کو جس سمجھانے کے لیے یہاں سے ایک ٹیمپلیٹ اٹھاتا ہوں فارکزمپل یہ والا ایک ٹیمپلیٹ ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جو بھی آپ نے اٹھانے ہے اس کے بعد اس طرح کی وینڈو آگی کسٹومائز اس ٹیمپلیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایڈیٹیبل فارمیٹ کے اندر اوپن ہو کے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ اس میں جو بھی چیننگ کرنا چاہیں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کلکس کے تھرہو یہاں پہ چیننگ کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس اوپن ہو کے یہاں پہ آ گیا ہے اب فارکزمپل میں جو ہے اس میں چیننگ کرنا چاہتا ہوں اب کوئی بھی چیننگ آپ نے کرنی ہے آپ یہاں پہ کرسر لے کریں یہ دیکھیں فارکزمپل یہاں پہ جو رائٹنگ ہے میں اس کو ریمووو کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ نے سیلیکٹ کیا اور دلیٹ بٹن پریس کیا یہ دیکھیں ریمووو ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ نے کوئی مزید ایڈ کرنی ہے کوئی چیز ٹھیک ہے کوئی رائٹنگ کرنی ہے تو یہ لیفٹ سائٹ پہ مینو آپ کو نظر آ رہے یہ ٹیکس کا بٹن ہے آپ نے سیمپل اس پہ کلک کرنے اس کے بعد ایڈ اٹیکس باک اس پہ کلک کرنے یہ دیکھیں ایک باکس یہاں پہ بن گیا ہے یہاں سے آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے یہاں پہ لکھا ہوئے پیراغراف ٹیکسٹ ٹھیک ہے فرکزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی ففٹی پرسنٹ یہاں پہ سیل کیونکہ پہلے ہی لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لکھتا ہے جی ففٹی پرسنٹ آپ اس کو سیلیکٹ کرو دبل کلک کر کے اور اگر یہاں سے آپ اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا فونٹ وغیرہ چینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا سائز وغیرہ بھی آپ جو ہے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے اب اس کو اٹھا کے آپ نے اجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں پر ایسیل کے اوپر اس کو لکھے آ رہا ہوں یہاں پہ اجسٹ ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ کلانٹ آپ کو کہتا ہے کوئی شیپ وغیرہ ڈراغ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے یہ ایلیمنٹس والے سیکشن میں جانے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کوئی فریم اس میں لکھے آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ فریم لکھے آ سکتے ہیں کوئی آپ نے جو ہے اس میں سرکل ایڈ کرنا ہے شیپ ایڈ کرنے یہ دیکھیں یہ سرکل کی شیپ ہے آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو کہیں پہ بھی یہاں سے اٹھا کے اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آ گئی ٹھیک ہے اب کلانٹس دیں ہیں اگر آپ کو کوئی مزید پیکس وغیرہ دی ہیں کوئی بھی چیز دی ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ اس پہ مجھے اپلوڈ کر کے جو ہے پوسٹ ڈیزائن کر کے دو سٹوری ڈیزائن کر کے دو تو آپ کو یہاں پہ ایک بٹن اظر آ رہا ہوگا اپلوڈ والا آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے اگر کوئی ایمیج ہے تو آپ نے ایمیج اپلوڈ کر دینی ہے ویڈیو ہے آڈیو جو بھی ہے یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینے ہے اوپر آپ کو اپلوڈ فائلز کا جو ہے بٹن اظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی وہاں سے اپنے فائل اٹھا کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو مینیو نظر آ رہا ہے آپ اس کے ہلپ لے سکتے ہیں آپ ایک دفعہ جب آپ اس پہ جو ہے ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے اس پہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ کام سیکھ جائیں گے جب ایک دفعہ آپ نے یہ ساری پوسٹ اپنی جو ہے اپنی سٹوری یہاں سے کریٹ کر لی ریڈی کر لی اب اگلی بات آتی ہے کہ بھائی ہم نے یہ کلائنٹ کو کیسے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کلائنٹ کو سینڈ کرنے کے کے لیے آپ نے یہاں سے پہلے اس پوسٹ کو جو ہے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لینے وہ کیسے کرنے یہاں پر اوپر آپ کو ایک کارنر پر شیئر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے سیمپل اس پر کلیک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلیک کریں گے آپ نے تھوڑا نیچے جانا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہے ڈاؤنلوڈ بٹن آپ نے سیمپل اس پر کلیک کرنا ہے اس پر کلیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ بٹن اگین آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلیک کریں گے تو یہ فری آف کاسٹ منٹ کے اندر آپ نے یہ کام کر لیا اب اگلی بات آپ کے مائن میں آ رہی ہے کہ بھائی چلیں ہم نے کام سیکھ لیا کام کا ہمیں پتہ چل گیا ایسے کرنا ہے اب اگلی بات آتی ہے کہ بھائی ہم نے یہ کام کہاں پہ کرنا ہے اور اس سے ارنیک ایسے کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں جی میرے پاس فائیور اپن ہے اور یہاں پہ میں نے گگ سرچ کی ہے انسٹاگرام سٹوری اور یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے جی اس کے ریزلٹس میرے پاس جو اپن ہو کہے آئے ہیں صرف دو ہزار پلس ریزلٹس ہیں مطلب یہاں پہ اس کام پہ بہت کم کمپیٹیشن ہے بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں مطلب یہاں پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو یہاں پہ آرڈرس ملیں گے سو یہاں پہ دیکھیں جی لوگوں کی پروفائلز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی بھائی ہیں انہوں میں لکھا ہے آئی ویل ڈیزائن کریٹر سوشل میڈیا پوسٹ فیس بک ایڈز انسٹاگرام پوسٹ سٹوریز تین سو ریویوز نے اس بندے کے فائل سٹار ریٹنگ ہے دوزار نو سو بی سے سٹارٹ لے رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی آئی ویل کریٹ انسٹاگرام ویڈیو سٹوری اینڈ ایک سو پینٹالیس ریویو پانچ ہزار آٹھ سو چالیس سے یہ سٹارٹ لے رہے ہیں یہ بھی پانچ ہزار آٹھ سو چالیس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ جو ہیں مختلف لوگوں کی پروفائل چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ اس آسان سے کام سے جو ہے ارننگ کر رہے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ لائیو آپ کے سامنے یہ پروف موجود ہے اس کے تین سو دس ریویوز ہیں دوزار نو سو بی سے سٹارٹ لے رہے ہیں ہم فرمجمپل اسی کی پروفائل اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید آئیڈیا ہو جائے تو یہاں پہ دیں اس کی پروفائل چیک کریں جی اس نے تین پیکیجز یہاں پہ دیئے ہیں بیسک پیکیج ہے اس کے اندر صرف اس نے کیا کرنا ہے ایک پوسٹ یا ایک سٹوری دیزائن کر کے دینی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سکھائی تھی جو کہ صرف پانچ منٹ لگے تھے اس پہ اس کا کتنا چارج کر رہے ہیں دو ہزار نو سو بیس تقریباً تین ہزار پاکستانی روپے صرف پانچ منٹ کے اندر ٹیک ہے اور سٹینڈ پیکیج اگر ہم اس کا چیک کریں جی تین سٹوریز دیزائن کر کے دے گا اور اس کا سات ہزار تین سو روپے یہ بندہ چارج کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم اس کا پریمیم پیکیج دیکھیں چھے پوسٹ کا چھے سٹوریز کا کتنا لے رہا ہے جی چودہ ہزار پانچ سو نانوے روپے یہاں سے آپ لوگ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اس آسان سے کام سے کتنی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ غور کریں جی چار آرڈرز اس بندے کو ابھی بھی ملے ہوئے ہیں کیوں میں پڑھے ہوئے ہیں جن پہ یہ ورکنگ کر رہا ہے تین سو دس ریووز ہیں اس بندے کے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس آسان سے کام سے کتنی زیادہ ارننگ کر چکا ہے اور چار آرڈرز ابھی بھی اس کو کیوں میں پڑھے ہوئے ہیں اس کو ملے ہوئے ہیں اسی کام کے جو کہ ابھی میں نے آپ کو سکھایا ہے صرف پانچ منٹ کا کام ہے آپ لوگ بھی یہ آسان سا کام کر کے اس سے ادنگ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ کی تھوڑی سی اٹینشن کی ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی سی آپ کی محنت کی ضرورت ہے آپ فائیور پہ آئیں اچھی سی پروفائل کریٹ کریں یہاں پہ آپ لوگ جو ہیں یہ مختلف لوگوں کی پروفائل سکرہ دیکھ کے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے گی کریٹ کرنی ہے کیسے پروفائل کرنی ہے آپ فائیور پہ کام نہیں کرنا چاہتے آپ باقی فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ جا سکتے ہیں جی اپورک ہے گروہ ڈاٹ کام ہے فری لانسر ڈاٹ کام ہے وہاں پہ چلے جائیں یا ہمیشہ کی طرح میں آپ کو جگار بتایا کرتا ہوں وہ جگار یہ ہے کہ آپ سنپل فیس بک پہ جائیں وہاں پہ فری لانسر گروپ میں مختلف ان میں جائن ہو جائیں ٹھیک ہے ان کو جائن کر لیں اور ڈیلی بیس پہ دو سے تین پوست وہاں پہ کرتے جائیں کہ میں جی انسٹاگرام سٹوریز انسٹاگرام پوست سوشل میڈیا پوست ڈیزائن کرتا ہوں وہاں سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ کلائنٹس مل جائیں گے اگر آپ کو کام آتا ہوا تو آپ کو کلائنٹس لازمی ملیں گے ضرورت ہے آپ کو کام سیکھنے کی جو کہ میں نے آپ کو سکھا دیا اسی پانچ سے دس منٹ کی ویڈیو کے اندر بہت آسان اور سمپل کام ہے اس کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے نیکس ویڈیو تو دعا میں یاد رکھیں تھانکس فار واشنگ